جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات پلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا سب سے امدہ مال اس کی بکریہ ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چھوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنی دین کو بچانے کیلئے بھاگ جائے گا بشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کی والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لئے ہونا چاہے جو اپنے نفس کے لئے چاہتا ہے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کونسا اسلام افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے ایک دن ایک آدمی نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا اسلام بہتر ہے فرمایا کہ یہ کہ تم کھانا کھلاو جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الغرز سب کو سلام کرو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے تو یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کم سنی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشان ہے کہ حدث صرف دو باتوں میں جائز ہیں ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالی نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالی نے حکمت کی دولت سے نمازہ ہو اور وہ اس کی ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہو